بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے علی رضا جان چوندری اور آپ دیکھ رہے ہیں موردوارا نیوز سائیوال آج ہم سائیوال شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں کفریش کے لیے آئے ہیں اور لوگوں کے احساسات اور جذبات انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ لوگ امرال خان کے ساتھ کس قتل محبت کرتے ہیں میرے ان سے بھی پوچھے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں جو امرال خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے وہ ان کو مہنگا پڑ گیا اور وزارت کی کرسنی شہوڑنا پڑی ہے سائیوال کے شہری سمدلہ کیا سمجھتے ہیں جی سر آجی بلکل ایبسلوٹلی ناٹ امرال خان کو کہنا بہت مہنگا پڑ گیا ہے اور اس کا خمیازہ وہ آج بکتا ہے اس نے اور یہ جو گدار ہیں حامد بیر جیسے ان کا جو کردار ہے بہت گناونہ ہے اور یہ سازش ہے امریکہ کی ہمارے ملک کے خلاف ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہمارے قائد کے خلاف کیا سمجھتے ہیں کہ امران خان چلا گیا ہے نہیں جی امران خان کسی کے دل سے نہیں گیا ہم کئی غلام قوم ہیں ایبسلوٹلی ناٹ ہم بیکاری نہیں ہیں ہم ایک خوددار قوم ہیں امران خان کے ساتھ ہیں ہم امران خان دن کے بعد شہباز شہباز شریف جو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس قسم کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا امران خان کا یہ جواب دینا آپ صحیح سمجھتے ہیں سائر امران خان پہلے کہتے ہیں کہ کوئی امریکہ کو آنکھیں دکھانا والا ہے اب امریکہ کو آنکھیں دکھانے والا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ غندے یہ امران خان ہے جو پوری دنیا میں آنکھیں دکھاتا ہے سب کو یہ ہر بندے کے ساتھ ہم جان دینے کو تیار ہے امران خان حکم دیں ہم ان لوٹوں کو چیر کر رکھ دیں گے امران خان ایبسلوٹلی نار ایبسلوٹلی نار کہنے ایبسلوٹلی نار کہنے پر اس کو وزارت کی کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ یہ چند دنوں کے لوٹے کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں انشاءاللہ اند قریب امران خان کی حکومت پہلے سے زیادہ طاقتوار ہو کر دوبارہ گورنمنٹ میں امران خان آئے گا اور ان کو لگ بتا جائے جناب ندیم اخترسائی صاحب جو کہ فائی ویل سے اپنی پیوری قیادت کے ساتھ اس سلسا گاہ میں تشریف لائے ہیں آئے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا احساسات اور جذبات رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ادھر کٹے ہوئے ہیں ہمارے قائد ہمارے لیڈر جناب امران خان صاحب کے ساتھ ادھار جگتی کے لئے تو آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ امران خان کا بلپور دفاع کریں گے ہر گلی میں کریں گے ہر محلے میں کریں گے اور ہم اس کے لئے ٹڑکے کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ اس کا دفاع کریں گے امران خان ہمارا قائد ہے انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ اس کا دفاع کریں گے صاحب وال کو نونلی کا گھڑ کہا جاتا ہے اتنا زیادہ عوام اور اتنا بڑا جمعے کے فیرد دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں امران خان تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا صحیح وال کو نونل کا گھڑ کہا جاتا ہے لیکن امران خان نے اپنے اقدامات سے ثابت کیا ہے لوگوں کے دل جیتے ہیں انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں صحیح وال پی ٹی ای کا گھڑ ثابت ہوگا انشاءاللہ ہمارے ساتھ جناب افضل شمچات گجر صاحب بھی موجود ہیں ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس مطلق کیا رائے رکھتے ہیں جی صاحب اسلام علیکم جی سب بھائیوں کو دوستوں کو میرا سلام ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں امران خان صاحب سے اکزار اکجیتی کے لیے انشاءاللہ 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 ہماری زندگی ہے تو امران خان کے ساتھ ہیں ہم جب تک ہماری زندگی ہے ہم امران خان کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ہر اقدام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ کوئی نون میمشین کوئی گڑھ نہیں ہے اسائی وال میں کسی کا اب جو پچیس سال پہلے امران خان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ تو اکیلے بندے ہیں اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میرے جو ٹائگر ہیں میری جو یوتھ ہیں وہ ابھی جوان نہیں ہوئی ہے اب پچیس سال ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ پوری یوت تیس سے پینتی سے چالیس سال تک بلکہ بوڑے سے جوان سے پچے سے لے کر آج امران خان کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ بینگ مسلم وہ ہمارے لیے اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے وہ پورے پورے دنیا پوری دنیا میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اسلام کا نام روشن کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور تاز زندگی انشاءاللہ کر رہیں گے صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر شیخ محمد چہان صاحب ہم ان سے ان کی رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو کیا سمجھتے ہیں اور امران خان اس وقت کس پوزیشن پر آجی سار اسلام علیکم ورہ السلام آپ کا بہت شکریہ تو آپ بڑے ہی رشوے تشریف لائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اللہ کے فضل سے اگلے جو سال ہیں آنے والی حکومتیں سب اسی کیا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ انہوں نے نانچافی کی ہم سے اور ہمیں اپنا ٹائم پرانی کرنے دیا اور یہ اس میں باہر کی طاقتیں ملوث ہی ان سب نے ملکے ایک جال بھونا اس جال میں ہمیں ڈال گیا ہم نے ملک میں قتل و غارت ہونے سے بچانے کے لیے اپنی آمادگی کا ظہار کیا ہے کہ ہم پھر الیکچر میں آئیں گے انشاءاللہ پھر کامیاب شریف کو اپنا وزیریہ آسا مانتے ہیں یہ ہمارے لیے بیسے شرم کی بات ہے کہ ایسا شخص جو ملک کا مجرم ہے جو آج ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے ہم ان کو کیسے دیانتار مان لیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے پہلے وہ اپنی صفوں کا تو ٹھیک کر لیں کہ وہ کون ان میں سے گرپٹ ہے کون ان میں سے برا ہے میرا ایک ہی سوال ہے میاں صاحب سے کیا آج ای ٹی ایم ٹھیک ہو گئی ہے کیا قبضہ ماویہ کے علیم صاحب ان کے لیے ٹھیک ہو گئے ہیں یار اس قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس نوجوہ نسل کو کیا صرف اپنے اقتدار کی خاطر آپ لوگ ہمارے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں قوم کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپ لوگ خدارہ خدارہ پچھلے پینتی سالوں سے آپ ہمارے ساتھ کھلوار کیے جا رہے ہیں یہ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کیا ہوتی ہے اور ہمیں قوم بننا ہے ہم عمران خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک بے وطن بان کے کھڑے ہیں میرا قوم سے پیغام ہے کہ خدارہ خدارہ ان چہروں کو پہچانے جنہوں نے اس ملک کو پچھلے کئی سالوں سے لوٹا ہے ان کو پچانے اپنے کیا کہتے ہیں اپنی سیاسی نظریات سے ہٹ کی پچانے اس ملک کی پچان کو پچانے اور اس ملک کے لئے ایک بن گئی پاکستان کو آج جو ہمیں اس غلامی کے دلدل میں دکھیلہ جا رہا ہے اگر ایک شخص اے مسلمانوں اے پاکستانیوں اگر ایک شخص اس قوم میں پیدا ہو گیا کہ وہ ہمیں غلامی کی جیروں کو توڑ کے ہمیں شیر کی جنگی کی طرح جینا سکھاتا ہے تو خدا رہا ہم اس کا ساتھ دینا ہے کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ شیر کی ایک دن کی جنگی ہیدھڑ کی سو سال جنگی سے بہتر ہے اب قوم سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیپو ستان کے دور میں کیا کسی نے چینی آٹے کا بہت یاد رکھا ہوا ہے جو اس وقت کتنے کتنے میں پیکا کرتی تھی اس مانے میں آج بھی لوگ میر جعفر کو یاد رکھتے ہیں میر صادق کو یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ قوم کے غدار تھے مسلمانوں کے غدار تھے ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں اس لیے یہ لوگ جو ہمارے ساتھ غداری کا کلوارٹ کہہ رہے ہیں یہ غدار کے طور پر لوگوں کا جنگ گفیر تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور پی ٹی آئی کے کارکن موجود ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس مطلق کیا رائے رکھتے ہیں جی صادق بھائی جان میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا ساتھ دو یہ جو ہمیں کہتے ہیں بکاری انہیں چھوڑو عمران خان کے ساتھ آگے پڑو ہمارا فیوچر ہماری ازادی عمران گار عمران گار لوگوں کے احساسات جذبات تو آپ دیکھ رہی رہے ہیں کہ لوگ کس قدر پر جوش ہیں اور پورا مجمع اس وقت جذبے ولمنے اور حمد کے ساتھ عمران خان کو زندہ بات اور پاکستان کو پاہندہ بات کے نارے لگاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے